دیکھیں کسی نے بہت کمال کی بات کہی ہے کہ رشتے ایک کتاب کے جیسے ہوتے ہیں اور گلتی ایک پننے کے جیسے اگر گلتی کبھی ہو جائے تو پننہ پھار دینا لیکن اس کتاب کو کبھی مت کھو دینا نمستے دوستو میرا نام دھیرز ملوترا اور آج پھر سے ایک کہانی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور یہ کہانی ہے ایک پتا اور ایک بچی کی ایک بہتی گریب پریوار تھا اور بہتی ایک آرثک تنگی سے گزر رہا تھا گھر میں پریشان تھے پتا تھا پتنی تھی اور چھوٹی بچی تھی بچی روز پوچھتی تھی اپنے پتا سے پاپا یہ پریشانیوں کے دن کب نکلیں گے کب ہمارے اچھے دن آئیں گے پتا بھی بچارہ پریشان گھر میں کھانے کی پریشانی پہننے کی پریشانی ہر طریقے سے پریشانیوں سے گزر رہے تھے من کو دلاسہ دیتے ہوئے پتا لے کے جاتا ہے بچی کو دور اور دور لے کے جاتا ہے اور سامنے دکھاتا ہے دور ایک پہاڑ کے اوپر سامنے سے ایک پہاڑ دکھائی دیتا ہے اور پتا اپنی بچی کو بولتا ہے دیکھو بچے وہ سامنے جو پہاڑ دکھائی دی رہا ہے وہاں پر بھگوان رہتے ہیں آپ بھگوان سے پرارتنا کریں گے تو ایک دن ضرور ہمارے اچھے دن آئیں گے اور بچی بھی روز اس جگہ جاتی دور پہاڑ کو دیکھ کر پرارتنا کرتی اور ایک دن بچی کی پرارتنا رنگ لائی اور پتا کی نوکری لگ گئی سینہ میں بھرتی ہو گئے سینہ میں بھرتی ہونے کے بعد ان کو لگنے لگا کہ اب اچھے دن آ جائیں گے ایک دن خبر آتی ہے کہ دو راجیوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور اب پتا جی کو جانا ہوگا تو وہیں پہ بچی کیا کام کرتی ہے کہ ایک لیٹر لکھ لی ہے لیٹر لکھ کر اور اپنے پتا جی کو دے دیتی ہے بولتی ہے کہ پاپا آپ جا رہے ہیں تو میرا یہ لیٹر جو ہے وہ بھگوان کو دیتے جانا کیونکہ جس پہاڑ پر آپ جا رہے ہو جنگ لڑنے کے لیے تو وہاں پر آپ نے بتایا تھا بھگوان رہتے ہیں بھگوان کو یہ ملا لیٹر بھی دے دینا بچی اپنے پتا کو الویدہ کرتی ہے نواخوں سے کرتی ہے اور پتا بھی یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں جہاں جا رہا ہوں واپس آ پاؤں گا کی نہیں آ پاؤں گا پتا بچی سے گلے لگتا ہے اور الویدہ کہکے چلا جاتا ہے اس کے پتا یہ چیز سوچتے ہیں کہ بچی نے لیٹر تو دیا ہے اب اس بچی کو کیا بتاؤں کہ وہاں پر کوئی بھگوان تو رہتے نہیں ہیں اس سیما کا جو آخری پوسٹ آفیس تھا اس کے اوپر اس چٹھی کو وہاں پر پوسٹ کر دیتے ہیں یہ لکھ کر کہ ماف کرنا بچے میں تمہیں تمہارا کیول ہنسلہ بڑھانے کے لیے یہ کہتا تھا کہ یہاں پر بھگوان رہتے ہیں لیکن یہاں کچھ بھگوان نہیں رہتے اور یہ لکھ کر بنا ہی پڑے اس چٹھی کو پوسٹ کر دیا تھا پھر لڑائی میں چلا جاتا ہے اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کمی سمیں بیچ جاتا ہے دو چار مہینیں بیچ جاتے ہیں جنگ ہوتی ہے اور دیرے دیرے یہ خبر پھیلنے لگتی ہے کہ جس جنگ میں جس جنگ کی ٹکڑی میں پورے گئے تھے سارے سینک وہ دیرے دیرے ساری ٹکڑی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جنگ ہارتے چلے جا رہے ہیں یہ ساری خبر انسان کے اس آدمی کے گھاؤں تک پہنچ جاتی ہے گھر والوں تک پہنچ جاتی ہے پتنی اور بچی تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ صاحب اب لگتا ہے کہ سارے سینک مر گئے ہیں اور گھر میں سارے شوک کا محول ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ اب شاید بچے نہیں ہوں گے اس کے پتا بھی تو تھوڑے دنوں بعد ایک چمتکار ہوتا ہے ایک چمتکار ہوتا ہے اور اسی گھر میں ایک پھٹے حال ایک دولہ پتلا ایک ویکتی آتا ہے تو بچی سمجھ جاتی ہے کہ ہاں یہ میرے پاپا ہی ہیں پتا اپنے گھر پہ بتاتا ہے اپنی بچی کو اپنی پتنی کو کہ پڑوسی راجے کے سینکوں نے پکڑ لیا تھا مجھے بندک بنا لیا تھا اس وجہ سے میں گھر نہیں لوٹ سکا اور ساری کہانی بتاتا ہے کہ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا پھر بڑا خوشی کا محول ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور جب یہ آپس میں بچی کا پتا کا گلے لگنا چلی رہا تھا تو وہاں پر ایک یکتی ہو رہا تھا اور وہ تھا ڈاکیا ڈاکیا آ کے بولتا ہے اس کے گھر میں کہ یہ آپ کی ایک چٹھی آئی ہوئی ہے میں بہت سمجھ تک آپ لوگوں کے پاس نہیں آ پایا ہے کیونکہ جنگ شڑی ہوئی تھی آخری پوسٹ آفیس تھا کہیں سمجھ تک وہ پوسٹ آفیس بھی بند تھا اور اس پوسٹ آفیس کے بند ہونے کی وجہ سے آپ کو چٹھی نہیں پہنچا پایا ہے جیسی وہ چٹھی پہنچاتا ہے پتا کے ہاتھ وہی چٹھی لگتی ہے وہ گھبرا سا جاتا ہے اور بڑے گھبراٹ میں اس چٹھی کو پڑتا ہے اس چٹھی کو پڑتا ہے دیکھتا ہے کہ اس میں دیکھ لیتا ہوں لکھا کیا ہے اور بچی نے اس چٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میرے پاپا کو سعی سلامت گھر بھیج دینا تو یہ سنتے ہی دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں یہ کہانی آپ کو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمیں دل سے اگر ہم بھگوان کو یاد کریں دل سے اگر ہم کسی چیز کو بھگوان سے مانگیں تو ضرور وہ چیز ملتی ہے اور یہ چٹھی اس بات کی شردہ تھی اس لڑکی کی کہ میرے پاپا کو سعی سلامت میرے گھر بھیج دینا اور ایسا ہی ہوا کیونکہ اس شردہ کے اندر وشواس کے اندر بھگوان ہے تو آج اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کئی لوگ بولتے ہیں ہم تو بھگوان سے بہت پراتنہ کرتے ہیں لیکن ہماری بھگوان نہیں سنتا جب ہم اپنی اچھی پراتنہ سے شددت سے بھگوان سے مانگتے ہیں تو ضرور وہ ملتا ہے تو وہی اس بچی کے ساتھ ہوا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوڑی میری پسند آئی ہوگی پسند آگئی تو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے